موسیقی تو یہ دنیا کا نظام بلکل آردی ہے بگڑی کے جاتے ہیں جیسے بگڑی کا جانا خوکمال ہو تو روڑ جائے گا ایسے انگلے لگا توڑ جائے گا ایسی میری آپ کی ذنگی ہے اوتھنوگا ہے لکھو اور موکھنوگا ہے دنیا وہ کہتے تھے میرا مکان ہے میری کٹھی ہے میری گاڑی ہے میری پراتو میری جنان برسلید ہم میرے اتنے بروپے ہم زمینے یہ سارے شہر ہم نے آباد کی ہیں یہ نظام مہارات ہم نے یہ بھی کسے چلے گا سب ہم نظام میسے چل کتنا بڑا دھوکہ ہے مجھے اور آپ وہ تو مر گئے ختم ہوئے دھوکہ تو دھوکہ کس کو ہے مجھے اور حدیث پاک میں آدمی کہتے ہیں مالی مالی میرا مالی میرا آنکہ آدمی کا مال تو ہے جو کھا بھی گئے ختم کر دیئے آگی پہ آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے تو صحابہ آپ علیہ السلام کے دائیں بہن تھے آپ علیہ السلام نے کچھ آپ بتاؤ بھئے تم میں سے کون ایسا آدمی جو اپنے مال کی بجائے اپنے مارے اس کے مال میں کوئی شبت ہے صحابہ نے گئے یا رسول اللہ ایسے تو کوئی بھی نہیں ہے تو آپ نے فرمایا تم ساری یہاں سے کہاں لگے یا رسول اللہ کیسے آپ نے فرمایا آدمی کا مال بھوڑ ہے جو آگے بیجتی ہے اور پیچھے جو بھڑکے کوٹھی ہیں منگلے کاریں بیک بیلنس کوئی اوپ در ڈگریز کوئی دنیا کے نقشے ہیں چھوٹے پڑے مکڑی کے جولے تو یہ کس کیا ہے مرنے کے بعد ورسو اور کس پہ کچھ ہو رہا ہے ورسو کے پیسے پہ کچھ ہو تو میں اور آپ دھوکے میں ہیں کہ نہیں اس سے پہلے کے دھوکھا کھل جائے ہم اپنی آنکھوں کو کھولیں صحابہ رضی اللہ فرمایا کرتے ہیں سب لوگ سوئے سب سوئے ان کی آنکھ کب کھلیں گی جب یہ بند ہو جائے گی مرنے ملا اتنا پکا مؤمن ہوتا ہے کہ میں اور آپ ایسے نہیں فرشتے دیکھ لیے آخرت کی ساری منزلیں شروع ہوگی ہمیں تو علم ہے کہ یہاں مرنا ہے کم مرے گی وہ خبر نہیں ہے فرشتے آئے گا بہت کا فرشتہ آئے گا آجا اس نے جب بہت کا فرشتہ دیکھا تو دیکھتے ہی کاملی یقین ہو گیا وہ ساری باتیں جو ہم علمہ سے سنتے تھے قرآن کے دس میں شب جمعوں کے بیان میں کوئی اللہ والے تشریف لائے تو ان کے بیان میں ہم رائیونٹ چلے گئے تو ان کے بیان میں اپنے لور کا اشترمہ اس ان کے بیان میں جو ہم سنتے تھے موت آتی سب کی دیکھ لیا آجا اس وقت کا دیکھا کوئی کام نہیں آئے گا اس وقت کا دیکھا کوئی کام نہیں آئے پھران جب دھوک کرنے لگا تو اس نے اس وقت کہا میں موسو رہاں کے ربی مان لائے تو جبری علیہ السلام نے مٹک تھا کوئی موہ میں ڈاگتا اب کوئی کبھل نہیں تو میرے بھائیو دوسروں کو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اللہ نے اس لیے بھیجے یہ بات سمجھاؤ دنیا آخری دنیا آرزی ہے آخرت ہمیشہ کے لئے دنیا آرزی کیسے ہے کتنے ہیں جن کا تاتا کوئی نہیں ہے ہم اور ہم نے کتنے ہیں ایسے جن کا تاتا کوئی نہیں ہے اور کتنے ہیں جن کا باہ بھی کوئی نہیں ہے جم نیچے پونتا کہتا ہوتا تو اوپر کیا ہے سیٹ خالی ہونے والی تو دنیا کیا آرزی ہے آج نہیں تو کل اور مال اصل نہیں مال اصل نہیں ایک آدم نے پنجا میں کہتا ہے پانڈ بنی پانڈ ایک آدم نے کروڑوں پیو کما کے پانڈ باند لی ہے مرنے کے بعد کفن میں کتنی جہبیں ہوئے ہیں کوئی چیز نہیں ہے تو ساتھ تو کچھ میں نہیں جا رہا ہے جس کے لئے بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے اٹھارہ گھنٹے جس کے لئے کھانے کا وقت نہیں ملا ہے وہ کما کما کے پھر کھان چھوڑ کے جا رہا ہے پیچھے تو مال اصل نہیں ہے تو ساتھ کیا جائے گا آمال آمال آدم زندگی کیا ہے عرضی ہے دنیا سے آخرت مال سے آمال زندگی سے موت یہ تین باتیں ایک لاکھ چوتی سزار انبیاء علیہ السلام یہ سارے یہ سمجھاتے تھے تو جو لوگ بات ماننے تھے اللہ کیا کہتے ہیں ان کو کامیاء ان کی قصی قرآن میں بیان فرمائے قصص الانبیاء پڑھ کر دیکھو کس نے کس ہے سرے قصص میں اور کس نے سورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا اٹھائیس پاروں میں تقریباً دکھائے اور جنہوں نے جنہوں نے بات مانی ہو تو کامیاء اور جنہوں نے بات نہیں مانی ہو ناکام تو اللہ نے بات آنکھوں والو آنکھوں والو عبرت آشک ہو تو کب عبرت حاصل کریں گے ابھی پروگرم بنانی چاہیے تو سوہ لاکھ نبی آئے تین سوالوں کی تیاری کے جو قبر کے تین سوال ہیں ہر کافر ہر مسلمان اس سے پوچھا دیں گے پھر حشر کے مدان میں کھڑے ہوگی تو پھر ماں کتنا سوال ہیں چہار سوال پھر سوال کیا ہے ترتیبہ کے پیچھے جان دی تھی کان لگا کے آئے مال دیا تھا کیسے کم آئے کیسے خرچ کیا علم دیا تھا کتنا عمل کیا جوان نہیں دی تھی کہاں اٹھا کیا ہے آپ دیکھ لو سات سوال ہیں اس کے لئے ساٹھ ستر سالہ زندگی نہیں ہے کبرستان جایا ہے نا چھوٹی کبریں تھوڑی بڑی کبریں تھوڑی بڑی کبریں تھوڑی بڑی کبریں کچھ چھے فٹکا اس کے بعد فتح ساٹھ ستر سالہ ہر کو نہیں جیئے کرو اعمار حکومتی بینہ ستینہ و سفرینہ آپ علیہ السلام نے فرمائے میری حکومت کی عوصد عمریں چاٹھ ستر سال کے درمیان کوئی کوئی جائے گی کبرستان جایا ہے نا چھوٹی بڑی 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 سب بڑی ہوتا ہے تو یہ ساتھ سوال ہے آپ خود سوچ لو کہ میں اور آپ ان ساتھ سوالوں کے لئے کتنی جان مار رہے ہیں ہمارا بینہ آنسا نہیں ہے کسی ایجنسی والوں کو کسی خفیار اداروں والوں کو تلاشت کرنا بڑی یہ کیا کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ہمارا بیان کھل کتاب ہے ساری دنیے کی ایجنسیاں آئیں ہمارے پاس ساری دنیے کی خفیہ دارے والے ہمارے پاس آئیں ہماری بات کو سنیں چاوانا بیان ہماری بات سادہ سے اور سب کے لئے آسا ہے تو سوچ لیں چوبیس گھنٹے میں کتنے گھنٹے میں دیتے ہیں میرا یقین بن جائے پہلا سوال کیا ہے مرد ربو کا تیرا رب کون تیرا پالنے والا کون تو اس کے لئے کتنا وقت نکالا ہمنا اثر سے مغرب سے عشاء عشاء کے بعد کچھ دن میں چوبیس گھنٹے میں سے کتنے گھنٹے ہمارے رب پہچاننے میں لگتے ہیں الفاظ کا نام یقین نہیں ہے قالت اعراب آمنہ دیاتی لوگ آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایمان لے آئے اللہ نے قرآن اطار دیا قل لم تقبنو ولیکن قولو السلام تم یوں کو کہ ہم نے ایمان آئے ہیں ہم مسلمان ہوگئے ایمان وَلَمَّا يَدْخُلِلْ ایمَانُ فِي قُلُوِكُمْ اس لیے کہ ایمان ایمان بھی تمہارے دنوں میں اتنا نہیں ہے جب آنکہ بولنی چلے گا اندر کی بات قبر میں وہ السلام مفسد ہو اندر کی بات چلے گی قبر کے اندر فضل ایک آدمی لکڑیوں کے گھٹے بنا کے بیشتا تھا تو وہ بیچارہ مرنے لگا لوگ اس کے پاس آگے ہونچوں چپڑے لا الہ اللہ لا الہ اللہ وہ کہا رہا ہے یہ گھٹہ اتنے کا اور یہ گھٹہ اتنے کا اور چھر یہ نام کہا رہا ہے یہ آدموں کے بوری اتنے کی یہ آدموں کے بوری اتنے کی یہ کپڑا یہ تھام یہ بٹی یہ نواز ہوا چاندی پھر اگلا ایک آدمی شراب کا اس کا اڈہ تھا شراب کا بار تھا خود پیتا بھی تھا تو اس کو بھی بیشتا تھا تو اس کا اب نہیں انتقار کا بہت آگیا تو لوگ اس کے پاس آگے کلمہ پڑھیں اور وہ کہ ایک شراب کا جان تو بھی بھی اور ایک شراب کا جان مجھے بھی 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 پھر گیا حالانکہ اللہ 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 جانتا تھا تو زبان کا بھول نہیں چلے اندر دل دل میں کس کا یقین ہے دل میں کس کا یقین ہے میں آگا بہت دور ہے ہماری گاڑی بہت دور ہے سڑک سے بہت دور ہے ہماری گاڑی تو دل کا یقین ٹھیک ہو جائے اس کی لئے ساری میند ہے تو پہلا سوال جس کا ٹھیک ہوگا تو باقی سارے سوال اس کی اثار اور اس کا پہلا سوال غلط ہو گیا اس کی ساری منزل مشکل ہو جائے پہت عثمان اگری رضی اللہ عنہ محا کرتے تھے قبر کو دیکھے داڑی بھی گیلی سینہ بھی گیلا نیچے آنسوں گرتے تھے کسی نے کہا کہ آپ جنت اور دودھر کیسے اتنا نہیں روتے اتنا قبر کو دیکھے روتے ہو تو کہنے لگے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے جو آدمی یہاں پھس گیا آخرت کی ساری منزل میں پھس گیا اور جو آدمی یہاں کامیاب ہو گیا آخرت کی ساری منزل میں کامیاب ہو جائے گیا تو رب کو پہچاننا ہے یہ دس سفر ہو گئے پنہ سفر ہو گئے زندگی گزر گئی کمر دوری ہو گئی ہے اب تک کہ اللہ کو نہیں پہچاننا تو بڑے نوزن کے بات تو اللہ کو پہچاننا ہے فضل صدقات میں لکھا ہے اللہ بات ایسے یقین کو پسند کرتا ہے جو شہبتوں کے وقت میں اٹھیوں کے اندر اتر جانے والا ہے جو اللہ کے ناقرمانی کے وقت میں آدمی کے ربوں پہ میں اتر جانے والا ہے اللہ کو انراض نہیں کرنا آخرے پاس جو ایمان ہے یہ مطلوب ایمان نہیں ہے جو اللہ کے ہاں مطلوب ہے وہ صحابہ کا ایمان مطلوب ہے آمنو کما آمن trabajo جیسے صحابہ ایمان ان آمنوں بھی مثلے ما آمن تو بھی فقد اخت دو جیسے صحابہ ایمان لائے اگر پاک والے بھی ایسے ایمان لائیں گے تو وہ بھی ایسے ایدائت پائیں گے جیسے صحابہ ایمان صحابہ ایدائت پائیں گے سڑی ساتسوں سے زائد آیات ہیں صحابہ کی شام میں ہمیں به ہمارے ایمان بیار نہیں ہے نماز کے لئے تو ایمان سے حضارت چاہتا ہے سیاست ہے خضا ہے عدل ہے عدالتیں ہیں کچھریاں ہیں صبحی اسمبلی ہے قومی اسمبلی ہے بادشاہت ہے صدارت ہے عزارت ہے ٹھیکت داریاں ہیں کچھریاں ہیں سکول کالج ہے ہمارے عدالتیں ہیں ہمارے سارے بھلار ہیں ہمارے کھروں کے میراز کی حکامات ہیں ہمارے معاملات اور معاشرت کی زندگی ہے بڑی ایمان کی ضرورت ہے بڑی ایمان کی ضرورت ہے تو اللہ نے صحابہ کی ایمان کو میان پر آت دیا ہے اللہ نے شاہد فرمائے یہ مہاجرین اور انصار کی تعریف فرمائے تو یہاں آنا چاہیتا رضی اللہ عنہ اللہ نے تھوڑا سا درمیانا چھوٹا سا ٹھوڑا ایک آیت کا رکھا ہے وہ قیامت تک کہہ آنے والے مسلمانوں کے لئے رکھا ہے وہ لوگ جو مہاجرین اور انصار کے طریقے پر زندگی گزاریں گے ان کی معاشرات ان کے معاملات ان صحابہ جیسے ہوں گے ان کی تبلیغ ان کی نماذیں ان کی قربانیاں ان کی حج ان کی زکاة ان کی مراث ان کے معاملات اور معاشرات سارے کس کے جیسے ہوں پھر آگے فرمائے یہ قیامت تک کہ نہیں ہے تو ایمان جو مطلوب ہے اللہ کیاں صحابہ کے ایمان مطلوب ہے اس لئے ساری پینت ہے اس لئے کبھی چلہ لگاؤ کبھی چاروں لگاؤ کبھی سال لگاؤ کبھی سات ماہ لگاؤ کبھی ادرون کے لئے کبھی بیرون کے لئے کبھی اپنی علاقے کے جوڑے کبھی لائمڈ کے اشتماع کبھی حلقے کے اشتماع یہ سارا کشریہ ہے کشریہ ہے وہ اللہ جلدہ شہان جو ہم سے مطلوب چاہتے ہیں ایمان وہ ایمان بن جائے ہیں الفاظ کا نام ایمان نہیں ہے ایمان ایک حقیقت ہے جب فضل عمال میں دکھا ہے ایمان جب صحابہ کے دلتو تھا تو انہیں اپنے سوا کسی اور کا نہیں چھوٹا تھا ایمان تو مجبور کرے گا آدمی بولا کے بھون پر چلنے پر ایمان مجبور کرے گا کناہ اپنا فرمانی سے روکنے پر اور ایمان میں کمزوری ہوگی تو مسجد کے اندر بیٹھ کے بھگٹ بڑھ کریں کشریہ ایمان بنانا ضروری ہے تو لا الہ کی من اللہ یہ اللہ نے سارا نمیوں کو دیا اب یہ الفاظ حقیقت میں دل میں اُتر ہے جس کے دل میں لا الہ الا اللہ اُتر جائے گا محمد الرسول اللہ اس کی شادی میں نظر آئے گا اس کے غمی میں نظر آئے گا اس کے معاملات اور معاشرات میں نظر آئے گا پتہ ہے دیندار گھر کون سا ہوتا ہے جس گھر کے ساڑھے تبلے گیا اببا جی آرہے ہیں سارے ماشاءاللہ بچے وہ کیا کہتے ہیں ان کی مسورہ سارے بھرکوں میں ہوں اور ان کے کاروبار سارے شریعت کے مطابق ہوں یہ دیندار گرانہ نہیں ہے دیندار گرانہ اس کو کہتے ہیں جب ان کے بچے باہر ہیں بچے ان کا لباس شریعت کے مطابق ہے ہمارے پڑے فرماتیں بچوں کا لباس دیکھ کر ماں باہ کی دینی ذہنیت کے پتہ چلتا ہے بچوں کا لباس بچوں کو کیا کہتے ہیں اس نے کیا پہنے ہو چاہے ہیں کس نے لا کے دیئے ہیں اببا نے لا کے دیئے ہیں اببا دیندار ہوگا تو کیا لائے گا پارپیدی لوگا تو کیا لائے گا تو ایمان ملانا ضروری ہے سوال آخر نبی ہیں اس میند کے لئے لا الہ الا اللہ یہ دل میں اتریں اللہ سے ہوتا ہے لیکن غیر سے نہیں ہوتا ہے اللہ کا غیر لیکن غیر مردہ ہے جو کل مردہ تھا کل پھر مردہ ہو جائے گا تو آج کیسے اس سے کچھ ہوتا ہے کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے یہ کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے صحابہ کے ہاں ایمان سکھنے کے عام مذاکر ہے ایک صحابی کہتے تعال اجلی سمعانا نومن ساتھ آجا چھوڑ دل بیٹھ جاؤ ایمان لے ایمان لے سے کیا ایمان والو ایمان کے مذاکرے کرو کبھی بیوی کے پاس مذاکرہ ہو رہا ہے کبھی بیٹی کے پاس مذاکرہ ہو رہا ہے کبھی بیٹی کے پاس مذاکرہ ہو رہا ہے کبھی بھائیوں کے ساتھ مذاکرہ ہو رہا ہے کبھی اببہ جی کے ساتھ کبھی امہ کے ساتھ کبھی رشتہ داروں کے پاس کے امام بزاکرے ہو رہے ہیں ایمان بھالا تو ہر جگہ ایمان بھالا ہے دائی تو ہر جگہ دائی ہے دائی تو ہر جگہ دائی ہے تو اللہ کے ہاں ایمان جمعیت ہے وہ صحابہ صحابہ کی ایمان کیسا تھا عبداللہ اپنی عمد رضی اللہ عنہ جارت ہے راسے میں لوگ بیٹھے تو پوچھے کیوں بیٹھے ہو وہ سامنے شیر بیٹھا ہو اس سے ڈر کے بیٹھے ہو تو یہ اس کے پاس چلے گی شیر کے پاس چلے گی جیسے میں اور آپ بھی لیگی دور جاتے ہیں حجر شیر کے پاس گئے آئے تو صحابہ جلد سوم کے اندر لکھا ہے اس کا کان پکڑا اور اس کو یہ نوڑا اور راکھ کے اس کو چکڑ اور پھر کہا کہ اگر اللہ نے تجھے حکم دے کہ اس کا نقصان پھنچانے گا نقصان پھنچانا پھنچانے گا وہ شیر دو ملت اللہ پسر آگے زندگی گزر گئی نمازیں پڑتے ہوئے اور زندگی گزر گئی تبلیغ کے راستے میں دعوت کے کام میں جان کھپاتے ہیں مال کھپاتے ہوئے کبھی تجربہ کبنا چاہیے کیا خیار کتہ باہر کھڑا ہو بچے ڈر رہے ہیں آپ کیا کریں کتے کے پاس چلے جائیں اس کا کان پکڑیں اس کو زور سے مرونیں اور راک کے اس کو بھائیں تو کتا کیا کریں گے چل دائیں گے اب یہ مکینیہ سے آئے اخبر نے ناکھر رضی اللہ عنہ افریقہ میں انہوں نے سارا افریقہ گزار کے نا آگے پھر شام میں اس کے مغرب میں مراکش ہے وہاں پہنچے پھر گوڑا سمندل میں ڈال دیا وہ جو بات کی تھی تلال قوام لہلا کے تو یہ افریقہ میں تھے تو حکم دیا ساتھی کو اچھا نہیں بنانی یہاں ٹھہرے گے تو تو کھڑا کے اعلان کر دیں اس نے اعلان کیا اس نے کہا کہ ہم یہ چھونی بنانا چاہتے ہیں تو تم یہ جنگل خالی کر دیں تو دریندہ پھجا بھی جانتے تھے ہر بھی جانتے تھے بولوچی سندھی پہ تو جانتے تھے دریندہ تو دریندہ ہوتا تو مورخی نے لکھا ہے کہ سارے جانبار اس جنگل کو خالی کر کے چلیں اور ہمارے بودام میں ہمارے گھر میں چوئے ہو جائیں تم کیا کریں گے ہم کہیں گے ہم میرا گرفہ ہلی کر دیں ہم چوئے مارد میں نہیں کہیں گے برس جائیں ہم بہت دون ہیں الفاظ دور ہیں پرانوں کا جھوٹ تھا ستانوی کے بات تو ہمارے ایک مولمہ بیان فرمانے لگے کہ ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہے تو اسے دیکھا اجدہا سام چھوٹا تھا سام کیسے بڑے بھی ہوتے ہیں بارہ فٹ کے بارہ فٹ کے ملے میں سام اجدہا تھوڑا موٹا ہوتا ہے بڑا پورا آدمی کے آتھی نکل جائے گا تو اس نے جب دکھانا ہو اس کی دم اس کی طرف تھی اور اس کا چہرہ اگلی طرف تھا مو سام کے تو اس نے دکھا تو ایک دھم پر آگیا اس کا بطن کامنے لگا دل کے درکن بڑھ گئی اور کامتے کامتے ڈرتے ڈرتے چھوٹے چھوٹے یہ آگے گیا اسے دیکھا کہ اس کی گردر کٹی ہوئی اب اس کے دل میں کیا سکون آگیا اس کے کب کے بھی کیا ہوئی ختم ہوئی اس کے دل میں یہ یقین پیدا ہوا یہ ملتا ہے یہ مجھے نقصان نہیں پیدا سکتا ہے ماننا فرمانے لگے جو یہ دین مصادمی کے دل کے اندر سام کی گردن کے کٹا ہوا دیکھنے کے بعد پیدا ہوا یہ پہلے پیدا ہونا چاہیے تھا جیسے ملتا کچھ نہیں کر سکتا پیسے زندہ کچھ نہیں کر سکتا تو ایمان بنانا پڑتا ہے یہ زمین سے ہوتا نہیں ہے اور یہ آسمان سے گرتا نہیں ہے دردتوں بھی نہیں لگتا ہے میند کرنے پڑتے ہیں جان مال وقت مانتے ہیں تو جب ایمان اندر اتر جاتا ہے محمد الرسول اللہ سب آسان سب آسان ہو جاتا ہے تو پہلی ایمان کی میند ہے ایمان بن جائے یقین بن جائے اللہ کی ذات پر یقین آ جائے اس لیے ساری میند ہے تو جب ایمان بنے گا اصل میں ہم اللہ کو جانتے نہیں ہیں اللہ مجھے آپ کو مانکہ رہے ہیں بڑے گھٹے میں وہ ایک واقعہ لکھا ہے ایک نا وہ آدم نے اپنی کوٹھی بنائی محل بنایا تو اس کے کر کے سامنے ایک کچھی جو بڑی تھی چھوٹی تھی وہ بڑی اماغی تھی تو یہ باہر نکلا دیکھا میرے محل کے سامنے جگی ہے یہ تو محل کو دافتار کرنے میں باہت ہے وہ نے کہا اس کو گرا دیا گرا دیا وہ بڑی اماغ کیسے آئی ہے اس نے کہا میرا گھر کس لی گرا ہے تو وہ کہنے لگے کہ یہ جو محل بنایا نے اس نے اس لی گرا دیا اس لی تھی رہا جو بڑا گرا دیا اس نے ایسے آسمان کے طرف اگر گرا یا اللہ میں تو نہیں تھی یا اللہ تو تو یہی تھا بس یوں ہی تھا سورا گھر دھڑا اس سے بچے ہم اللہ کو جانتے نہیں ہم پیسے ہو جانتے ہیں دگری ہو جانتے ہیں ہو دیکھو جانتے ہیں میرا بچہ یہ بن جائے ہیں میرا بچہ وہ بن جائے ہیں میرا بچہ وہ بن جائے ہیں محمد رسول اللہ پھر آسان ہے کوئی مسئلہ نہیں تو سب سے پہلے جو بلیا بھی باتی ہے سارے بیاء کے دلوں میں اللہ کا یقین اترے ہیں پھر آپ پریشان نہیں ہیں وہ آرس آتی ہیں حکومت والا کو پوچھتے ہیں حکومت نے یو کر دیا یو کر دیا فلانا ہے اس نے یو کر دیا فلانا ہے اس نے یو کر دیا اب یہ یو کر رہے ہیں یو کر رہے ہیں میں کہا یو ہوگی یہ فلانا ہو کیا یو ہوگا سورا شوری شوری اور جس نے کی یاد کذر دیاری کوئی نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرا عج پہ تشریح لے گئے آسمان میں دو سرات دیکھیں ایک میں سے کوئی چیز اوپر جا رہی ہے آہ دوسرے میں سے کوئی چیز نہیں چھوٹا رہی ہے جیبراہیل سے پوچھا جیبراہیل یہ کیا چیز ہے جیبراہیل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے عامال ہیں جیسے عامالوں پر پیٹھے جاتے ہیں ویسے فیصلیں بھی چھوٹا رہے ہیں یہ انسان تو مردہ ہے مردہ کیا کر سکتا ہے جو اپنے باپ کے جسم سے جدہ ہوا تھا باپ کے روحے روحے کو پلیت کیا تھا جو اپنی ماں کے جسم سے جدہ ہوا تھا ماں کے روحے روحے کو ناپاک کیا تھا یہ کیا چیز ہے انسان پانی کے بربلا بٹھے بٹھے ختم لوگ سمجھتے ہیں پلانے کیا پلانے کیا پلانے کیا پلانے نہیں کیا ہے مشکار شریف میں لکھا ہے عامالکم عمالکم تمہارے عامال تمہارے وزیر ہیں تمہارے عامال تمہارے بادشاہ ہیں اب یہ سارے منام نہیں لیتے ہیں ہر کسی کی چانے مالے ہوتے ہیں یہ سارے جوان ہیں یہ ہماری نماز ہیں یہ ہمارے اخلاق یہ ہمارا سچ اور جونٹ ہیں یہ ہماری بیراز کیا کامان کی کٹھ بڑے یہ ہمارے حج فرد ہے اور حج نہیں کرتے ہیں یہ سارا اس کا نقصان ہیں مسلمانوں کی بستی ہے مسجد خلی یہ سارا اس کا اثر ہے پلانی یک کیا اس کوئل ہی دے رہے ہیں یہ کرتے ہیں آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا جب تم پہ کوئی ظالم بادشاہ مسلط ہو جائے اور وہ تمہارے بڑوں کا عدم نہ کرے اور تمہارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے تو تم اس وقت اپنے بادشاہ کو گل یہ دینے میں بگت زہاں مت کرنا تم اپنے عمال ٹھیک کرنا ہم تمہارے بادشاہ کو ٹھیک کر رہیں گے تو قصور کس کا ہے میرا راپ کس نے ووٹ دیا تھا کس کے ووٹ سے آگے پہنچے تھے منعات کہاں سے آتے ہیں نیچے زیادت کی اوپر سے آتے ہیں دنیا دینی نیچے زیادت ہے تو جیسے امام ویسے مزیر ویسے بادشاہ تو کس کا قصور ہے میرا آپ کا قصور ہے میری آپ کی کٹ پڑھیں اس لیے ہمیں اپنی اشلاح کی ضرورت ہے ہم ٹھیک ہو جائیں اللہ ہم ٹھیک کر رہیں گے اگر ہم ہمارے اوپر اللہ پاک جنیت مقدادی صاحب جیسا پیرانی پیر شیخ عبدالقادہ جیلانی محبوبی سبحانی رہا اللہ علیہ جیسا کوئی نیک سالی حکمان اگر لیا جائے نہ وہ عوام کی بے دینی کی بیئی سے اللہ اس کو بھی گندہ کر لیں گے کسور تو میرا آپ کا بادار صوت پہ چل لیں دکانیں صوت پہ چل لیں معاملات سارے کر بڑھیں بہنوں کا حصہ نہیں دیتے ہیں جیسے کتے کا گوش کھانا حرام ہے ایسے مراز میں بہن کمان کھانا حرام ہے جیسے شراب پینا پشاپ پینا حرام ہے ایسے بھائیوں کا حصہ زمین میں باپ کی مراز میں کھانا حرام ہے پہلے لوگ مسئلے پوچھا کرتے تھے اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں مسئلے آکے بناتے ہیں اپنی مرضی کے فتوہ لینے کے نہیں کوئی ایسی ترتیب ہو جائے ہے نا مفتی صاحب کہ یہ ہمارے پاس ہی رہے زکاة حاملی دیتے ہیں کیا کہاں سارا پدن چلنی چلنی ہے کھاں کھاپٹی باندھے ہیں کس کس برائی کرلو یہ بتاؤں جو ہمارے اندار ہیں ایسے جب لا الہ الا اللہ دل بہترے گا نا سارا پرائی اے ختم ہیں یہ سارا اندھیرہ قپ اندھیرہ ہو اور سارے قوم ڈنڈے لے کے آجائے ہیں ادھر سیاسی لوگ کھڑے ہیں ادھر فلانے کھڑے ہیں یہ کھڑے ہیں سوک اندھیروں کو مار رہے ہیں اندھیرہ جب جائے گا ایک بٹن دبا اندھیرہ گیا ہوگا جو اصول ہے اُس کو نہیں دیکھتے ہیں دیکھو دودھ میں مکہ نہ ہے دودھ میں لسی ہے دودھ میں دین ہے دودھ میں رس العلے ہیں دودھ میں برفی ہے دودھ میں خوشک بعد دودھ ہوتا ہے تو کیسے نکالے گا تو لسی میں سے رس علے نکال کے دیکھو لسی گئی لسی میں رس علے نہیںپنے دودھ کو فاڑتے ہیں پڑی پھینکتے ہیں ہم اپنی سوچ اپنی اکل چلاتے ہیں اس لئے مار کھاتے ہیں لگوٹے کس کس کے ہمارے مولنانوں سب مہمہ کرتے تھے لگوٹے کس کس کے جاتے ہیں ہم بھی کر دیں گے وہ کر دیں گے اللہ سے پچھو ہرات کیسے ٹھیک ہوں گے تو لا الہ اللہ کی میننجب ہوگی ہر بندہ اپنے شعبے میں ٹھیک کام کرے ہیں ہر بندہ اپنے شعبے میں ٹھیک کام کرے تو سب کا تبلیغ میں لگنا ضروری ہے اور جو تبلیغ میں نہیں لگیں گے وہ ایمان نہیں بنے گا اور سارے ڈنڈی پانے گے حکومتیں آپ سمیتے ہیں حکومتیں دین لائیں گے الڈیاء حکومتوں نے کبھی دین کے ساتھ لیتے ہیں خیر ہمارے مولنان جو انسا فرمایا کرتے تھے ایک آدمی وہ آیا دے ہاتھ میں سے سولہ کلو کا گھی کا ڈبا ہوتا ہے کنستہ اس میں پانی پڑا اس نے پانی پڑنے کے بعد وہ آیا چونگی پہ چونگی پہ آکے اس نے اس کا وزن کرایا پرچی کٹھوائی ہے سولہ کلو اس میں کیا ہے دیسی کی ہے پرچی نے کے آیا اور آکے جا کر ٹکر کھول کے پانی سارا اٹھا دی ہے پھر اس نے جا کے گھی والے کے پاس پھر اس میں سولہ کلو گھی گھی ڈاب کہتا ہے میں ابھی آتھا ہوا کسی ہوگی اس نے کی ڈاب دیا آگے سے ہوتی آیا اٹھا کے چل پڑا اس نے کہا بھی پیسے دو کہتا ہے کیسے پیسے کہتا ہے میں نے کی دیا ہے تو وہ کہتا ہے بھی میں نے جب کی دیا تو پیسے دو مجھے وہ کہتا ہے میں اپنے گھر سے کی لائے تیرے پیرے سوڑا نہیں ہوا میں تو یہ دیسی کی بھیجنا چاہتا تھا تو دونوں میں بات پڑھئی ہے مولے صاحبی اور اس صاحب کتاب چل پڑا پولیس کہتا ہے دکاندار تیرے پاس کیا سکتا ہے سوڑا میرے پاس سامان ہے دیسی کی ہے یہ سارا سب کچھ پڑھا ہوئا اس نے پوچھا تیرے پاس کیا سکتا ہے وہ نے چونگی کی پرچی دکھائی سولہ کلو مہت الواقع آیا تھا اچھا مانا کہنے لگے پولیس والوں نے کہا کہ وہ ان کے پاس نہیں ہو اس کی رسیدت یہ نہیں تو ماں سے کپی مگوائی اس کے اوپر لکھا ہوا تھا سولہ کلو دے سکھی اس کے اندر اس کو پولیس نے چھوڑ دیا دکاندار امان نہیں ہوگا جتنے مرضی پیرے لگا پھر مولا فرمایا کرتے تھے ایک باشرات پر نکلا اپنے گلی میں چکر لگا رہا تھا دیکھ کر پھر تین سنارے بیٹھا ہوئے تھے ایک سنارہ کہہ رہا تھا جب یہ رہا ہوا سونا لے کیا رہا تھا تو میں اس کو ایک حصہ کھوٹ بلا کر باقی دیتا دوسرے نے کہا میں آدھا حصہ کھوٹ بلا کر دیتا تیسرے نے کہا میں سارا ہی کھوٹ دیتا اُزہ نشان لگا ہے صبح پر تیسرے کو بلایا جو کہتا سارا ہی کھوٹ دیتا تو وہ اب اس نے کیا کیا باشرات اس کو بلایا اس سے کہا کہ تُنہے رات یہ بات کی کہتا ہاں یہ کہی تھی بلکل ایسے کہتا ہاں بلکل ایسے ہی ہے باشرات کہتا ہے رکھا کہتا ہزار ہمارے سونا ہمارا ہار ہار ادھر بنائے گا ہمارے سامنے تو تو کہا ٹھیک آتے جاتے اس کے تلاشی بھی لیتے جیسا ہار اس نے محر کے اندر بنا ہے ایسا ہی ہار اس نے پیتل کا گھر میں بنا ہے جب بل گیاں سونا رہے سارے بلائے سارے سونا رہے بلائے تو اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ یہ ایسے کرنا دئی کا پردل لے گا یہ ہار بیچ پر ڈال کے تو میں ہمارے باہر بیٹھ کرنا وہ میں کوئی لگا لوں گا تجھے اندر وہ نے کہا ٹھیک ہے اب سارے سونا رہے آئے تو باہشاہ کو ہار دکھایا باہشاہ نے کہا سب کو دکھو گئے سارے سونا رہے ہیں باہر بلکل سونے کا ایک رتی برابر بھی کھوٹ نہیں وہ کہنے لگا باہشاہ السلام حاصل میں بات یہ ہے اس میں چمک پیدا کرنے کے لئے تھوڑا دئی میں اس کو رگڑنا پڑے اس کی مالش کریں گے دئی میں چھے مقادر کے وہ نے کہا ٹھیک ہے دئی مقاب میں اس کی بھی بار بیٹھی ہوئی تھی کس نے اس کو بلالی ہے وہ سب کے سامنے اس نے ایسے نیک چیز میں برطن میں یہ ڈالا اور ہلاتی ہلاتی اس کو چھوڑ دیا دوسرے کو اٹھایا اور اس کو جھڑا اب آشاہ کے لئے اب بتا سونا یا کھوٹ حکومتیں بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں حکومتیں بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہم سبیتے حکومت دینداروں کی آئے گی وہ دن دنیا میں غالب ہوگا انہیں آدھ نیچے سے اٹھتے ہیں تو جیسی عوام ہوگی نا بیسا لپا بادشاہ دے تو ہماری ساری دوسرے کی جتری سوچا نا ساتھی بود پاتھی کرتے ہیں تو اصل کیا ہے ہم طوبہ کریں ہم طوبہ کریں اپنے عامار ٹھیک کریں بنی اسلائیل والوں نے کہا اے حساب جب تو نہیں آیا تھا اس وقت بھی اندردیل ہو رہے تھے اب آیا تو آپ بھی اندردیل ہو رہے تھے کیا کریں اللہ نے فرمائے ایجیع لو کوئی متکم کوئی بیدہ آپ نے کہا رہا ہم کو کیا بنا اچھ دیکھو نماز نہیں پڑھو طوبہ کرو سب نے کہا ٹھیک ہے جی طوبہ کرو اللہ نے ایسا مندبس کیا ان کو رات و رات نکالا اور پھر فیرون پیچھے گیا قصہ مختصر کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر راستے دے دی ہے اسی پانی میں اللہ نے ایسا مندبس کیا اگر یہ مرتے بھی اندردیل ہو رہے تھے اگر یہ مرتے بھائے تو دخناتے کام اللہ نے دخنا بھی دیا اور مہاجب ختم کا کب کیا جب طوبہ آجا طوبہ کرنے پہ تیار نہیں ہے وہ بیعث کرنے پہ تیار ہم طوبہ کریں گے بس لوگوں کو بات کریں گے راتوں کو روئیں گے اللہ کے سلام نے اللہ والے حالت کو ٹھیک کریں گے حدیث پاک میں اللہ جلل شام دے وہ کس قصر میں عذاب بھیجنے کا برورہ بناتے ہیں ارادہ کرتے ہیں تو ہمیں دیکھتے ہیں تین قسم کے اگر آدمی ہیں اللہ عذاب پاپس اٹھاتے ہیں پہلا کیا ہے مسجدوں کو عباد کرنے مانے دوسرا کیا ہے اللہ کیلئے محبت کرنے مانے تیسرا کیا ہے اخیر رات میں اٹھ کر استغفار پانچ بیس کے پانچ بیس کے سب سے دیکھتے ہیں میرے خیال آخری وقت میں اٹھ جاؤ پانچ بجھ اٹھ جاؤ دو ٹفل پڑھ کے اللہ سے جہاں نمی توپہ یا یہ استغفار نہیں ہے اسفر اللہ ستر یہ استغفار نہیں ہے استغفار تو دل کی نظامت ہے تسبیح کا نام ذکر نہیں ہے دیکھو تو دل کا ہوتا ہے حدیث سے کہا یہ تین قسم کے آدمی ہوں اللہ اپنا آداب آپ پاس اٹھاتے ہیں اب دیکھو ہمارے ملے میں نمازی صالح ہیں سوفی سے نمازی ہیں پھر کیسے لگی علامت آئے عذاب نہیں آئے تو کیا ہے اچھا ہمارا ملنہ جنلہ اللہ کیلئی ہے کی قوم کو ملنے کے لئے آتے جاتے کوئی سلام کیوں کرتے ہیں یہ بیرادری کا ہے یہ رشتہ دار ہے یہ ملے دار ہے یہ مسجد کا نمازی ہے عزیشی پارک میں ہے ہر اس بندے سے سلام کرد اس کو جانتے ہیں جس کو نہیں جانتے ہیں ہر بندے سے سلام کرد سلام کیا میں دعا دوں گا تو دعا دوں گا عجر تیسری کیا ہے راتوں کو تحجد میں اٹھنا اب دیکھ لو کتنی تحجد پڑھتے ہیں کسی کو کہنے کی کیا ضرورت حدیثی بات میں ہے جس گھر میں رات کو دیر تک جاگنا ہو اور جس گھر میں صبح دیر تک سونا ہو اور جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لئے بند ہو ایسے گھر میں اللہ کی بھی برکتی گیانے کو وہ نہیں رکھ سکتا ہے رشتہ داریاں ٹوٹی ہیں لڑائی جبتے ہیں اتنے دن میں راہ ہوتے تھے آج بھی کیئے عمرے بھی کیئے مسجد کے سب کے ساتھ اسائیتے کر کر گئے اور لڑائی تھے کیسے اللہ کی رحمت آئے کیسے آلات بدلیں گے آپ علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں ہم عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم بیٹھوئی تھی آپ نے فرمایا عائشہ مام کیا مانگتی ہے آج جو مانگی ہی میں اللہ سے لے کے دوں گا تو کہہ لے گی یا رسول اللہ میں اپنے اببہ سے پوچھے ہو جاگے فرمایا ہاں جاگے پوچھو گئی جاگے پوچھا اببا جی آپ علیہ السلام نے ارشاد کرنا ہے میں کیا مانگوں تو کیا پوچھو فرمایا جاگے یہ پوچھو جب جبیرائیل سزرت المتحا سے پیچھے رہ گیا تھا اور اللہ کی اور آپ کی ملاقات ہوئی تھی شبہ محراج میں اس رات میں جو آپ کی اور اللہ کی ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات میں سے جو بات اللہ نے آپ سے فرمائی تھی ان میں سے کوئی بات ہمیں سنا دیں کوئی بات نہیں فرمائی آپ علیہ السلام نے اس سے پہلے آجا پھر جب یہ گئی تو جاگے پوچھا آپ علیہ السلام نے اشاد فرمایا اے شاہ میرے اللہ نے اشاد فرمایا تھا جو آدمی دو ٹوٹے ہوئے دنوں کو چوٹ دے یعنی جن میں لڑائی ہیں میں صلح کر آئے میاں بیمی میں صلح کر آئے بہن بھئیوں میں صلح کر آئے رشداروں میں صلح کر آئے قوم قبلوں میں صلح کر آئے بدار میں صلح کر آئے صلح کر آئے تو فرمایا جو آدمی دو ٹوٹے ہوئے جنوں کو جوڑ دے گا اس پہ جنت مہدی اب یہ جلدی یلدی پاکی پاکی ہے اور آکے کہا اباجی حضور اللہ علیہ السلام یہ شاہ فرما وہ رو پڑے ہو بکر رو پڑے اباجی آپ رو رہے انہیں اچھی بات ہیں فرمایا شاہ تونے بات کا ایک رخ دیکھا ہے جو صلح کر آئے گا وہ تو جنت سے آئے گا اور جو دلوں کو توڑے گا تو دو دخ بھی دیں گے پلانی کرتے ہیں ڈانگ پر ڈانگ رکھے بیٹھے بیٹکوں میں وہ پلانی کرتے ہیں بھائیوں کو توڑو میں بیوی کو توڑو ہم نے رشتہ مانگاتے سے رشتہ نہیں دیا ہم اس کا گھر پاس نہیں کمان نہیں بش اس کی تقدیر میں تھا ہی نہیں لکھا ہوا کہ بیٹھ سے شرک کی ہو انہوں نے نکار کرتے ہیں سالوں کی پول چل بات کمان نہیں کیسے اللہ کی رحمت آئے گی اور کیسے اللہ ٹھیک ہوں گے کیسے ہمارے ملک کا نظام سیچ چلیں کیسے دنیا کے نظام دیکھ چلیں اس لئے اخلاق اچھ نمازیں پکی ذکر اور کام ذکر کرنا ہے کیسے ہوتا ہے ہم پیٹھ رہا ہے تصویح پیٹھ رہا ہے اسمان اللہ اسمان اللہ اسمان اللہ اسمان اللہ اسمان اللہ یہ ذکر تھوڑی ہیں یہ تو تصویح لگی ہیں آدمی ذکر کرے اس کے رنگ تکڑے ہو جیس بال کھڑے ہیں اللہ کا نام لیں اس کی دل کی دھڑھنیں پڑھیں مزہ آئے ابراہیم علیہ السلام بکری چلا رہے ایک فرشتہ ابراہیم علیہ کہتا ہے آدم نام لیا نام وہ میرے اللہ کا نام کچھ لیا ہے دونڈا تو دیکھا ایک آدمی کہتا ہے تو نے نام لیا کہتا ہے ہاں جی میں نے اللہ کا نام لیا کہنے لگے ایک بار اور میرے اللہ کا نام وہ کہنے لگا کیا تو تو فرمائے ہاتھی بکری تیری آجا پھر نام لیا قلب نام لیا تو پھر محبت اور بڑھ گئی چس اللہ کیا نام دے عاشقوں کا جان ہمیں خبر ہی نہیں اللہ کیا ہے کیا بولے اللہ سالہ دن تو پیسہ کماتے ہیں اللہ کو تو جانتے نہیں آجا پھر سنے کہا میں ایک بار اللہ کا اللہ کا نام دو کیا دوگے کہ یہ بکری باقی بھی تیری پھر نام لیا پھر محبت بڑھ گی پھر کہا ایک وار اور نام دو تو فریشتہ کہنے لگا اب تو تیرے پاس کچھ نہیں تو کیا دے گا تو کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام آپ کو بکری چلانے کے لیے کوئی چرباہ چاہیے تو میں چرباہ بننے کو تیارہ خبر ہی نہیں ہے اللہ اللہ کیا نام ہے مہر مہر شہد کی نیر بنیا ہے تسبیح ہے ہاں تسبیح پھری یہ پر دل نہیں پھرے منکہ تو ذکر جس کو اللہ اللہ کرتے ہو اللہ یاد نہیں ہے تو ترادو تولتے ہو اللہ یاد آئے گی اس کو بدانے پیٹھ کے حلال نام کے مسائل میں تو بھی یاد آئے گی اس کو کیسے یاد آئے گی تنائیوں پیٹھ کے اور جگہ مقت دیکھ کر کے روزانہ تیسرا کلمہ درود پا اور استخدار اور جو کسی پیرو مرشد کا مرید ہے باشرہ پیر صاحب ہیں شریعت کے مطبع ہیں تو جو ذکر انہوں نے بتایا توجہ دیاں سے صبح و شام پبندی کے ساتھ کریں پبندی کے ساتھ اور موقع مالک کی دعاوں کے احتمام کریں ہمارے مولانا فرماتے ہیں جہاں بھی چوبیس گھنٹے کی دعاوں کے احتمام کرے گا وہ چوبیس گھنٹے اللہ کی ہے اللہ کے قلعے کے اندر محفوظ رہے گا سوائے موت کے کوئی تقلیف نہیں آئے گا سوائے موت کے کوئی تقلیف نہیں آئے گا تو دعاں دعائیں سکھیں سونے کی دعا خسنے کی دعا کھانے کی دعا پینے کی دعا کپڑی بجھے گا ایک ہے نیا جوڑا پہننا نیا جوڑا پہن کے دعا پڑے پیشلے سارے کو نمائے گا زندگی اُدھر کے یہ کتنے جوڑے پہنے ہیں آزاروں پہن لیے ہوئے بادل کرجتا ہے پتہ کیا دعا ہے کتنے بادل کرجے ہیں اللہم لا تقتلن بغضبکا ولا تہلکن بعضابکا وعافینا قبل ادالکا کتنی بار بادل کرجا کتنی بار بارش ہوئی دعاں کا تو دعاں جا بچوں کو بڑھو گھر میں فضا ہو اٹھتی سارے دعا پڑھ رہے ہو آپ علیہ السلام صبح اٹھتے تو بیٹھ جاتے ہیں اور یہ یہ انگلیوں کا پچھلا حیثہ یہ انگلیوں کا پچھلا حیثہ اس سے آپ علیہ السلام ایسے اپنی انگلوں کو مسئل دیتے ایسے یا ایسے مسئل دیتے یہ سننا تھی اس کے بعد دعا پڑھتے تھے الحمدللہ اللہذی احیانا بعدما اماتنا علیہ نشو پھر تاجو سے پہلے کی دعا علک حضور سے پہلے کی حضور کے بعد کی بیت خلا میں آنے جانے کی پھر گھر سے نکلنے کی دعایں پھر راستے میں نکل جاتے ہوئے کی دعا یہ ساری دعایں بچوں کو سکھائیں گھر میں فضاء جو اٹھ رہا ہے صبح دعا پڑھ رہا جو سو رہا ہے رات میں دعا پڑھ رہا ہے ایک فضاء پتہ چاہے مسلمان کا قدر ہے ترکی میں ہم گئے تو آدھا یورپ میں آدھا ایشیاں بڑا پیارے بات مہارا جانت سے اترا تو بڑے بڑے منار تھے اسطنبول کے اندر مناروں کو شہر تھا عجیب تاریخ ہے ہر مسلمان نے دیکھا تیس پتیس جندے تھی میرے خیال میں ادھا بڑی علماری پڑی ہو تھی تاریخ ساری لکھی تھا تو ایک جوڑا یورپ سے سہر کرنے کے لیے جب وہ آیا سہر کرنے کے لیے تو اس کو رات ہوگی گاؤں میں تو برف پڑھی ہوئی تھی تو اب وہ کہنے لگے بھی کہاں جی اگر دل تو یہ نہیں گاؤں میں ایک دروازہ کٹکٹ آیا اس سے کہا کہ بھی ہم نے رات گزارنی کمرہ ہمیں کراہ پر دے دو کہاں سے ہاں کدھ یورپ سے آئے سہر کرنے کے لیے شادی تھی سہر کرنے کے لیے تھے تو اس نے کہا شہر تھا سارا کمرہ صاف کیا مصل خانہ پیتر خلال اچند صاف کیا اور خود اپنے سارے بستر اٹھائے بائر آئے بچوں کو بائر پلایا اس کو اندر بھی گئی تھی تو برہ پڑی ہوئی تھی انہوں نے درست کے نیچے وہاں سامنے بستر لگائے اور آم سے سو گئے جیسے ہمارے ہاں صبح تاجد کا اعتمام ہوتا ہے ایسے عیسائی اور یوڈیوں کی ان کی شریف میں بھی تاجد پڑھنے کا اعتمام تو وہ عیسائی جوڑا جو تھا وہ صبح جلدی اٹھا وہ بائر نکلا اس نے دکھا درست کے برہ پڑی اور نیچے بستر لگے ہیں تو اسے جب بستر جاگے ایک پس کھولا تو وہی آدمی جس نے رات کو کمرے کے اندر اس کو دخل گیا تھا ایک دم میں اس کا دلیو پڑھ گیا اس کو اٹھایا یار یہ کیا کیا تم نے تم یہاں سوئے برف میں ہمیں اندر سلایا ہے وہ کہنے لگا ہمارے نبی نے فرمایا تھا جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے ماجیب ہے کہ وہ کیا کرے اپنے مہمان کا اکرام کرے ہم نے اپنے نبی کی ایک بات پر عمل کیا وہ دونوں کہنے لگے جس نبی کی ایک حکم میں اتنی راحت ہے اس کی زندگی میں کتنی راحت ہوگی دونوں مسلمان ایک فضاء سنت کی ایک فضاء ہمارے قرآن بتا چلے مسلمان کا کھا رہے ہیں بچے نہیں کر رہے ہیں بتا چلے کسے مسلمان کا بچے آگے ہیں مسلمان کی اپنی ایک زندگی امریکہ میں ایک لڑکا ہمارے وہ جیلیب کے بزرگ تھی انتقال فرما گیا پرانی بات سنچران میں کی بات فرماتے تھے کہ ایک لڑکا امریکہ میں اس نے جببہ پہنا ہوا آسا ساتھ ہیں بارہ تیرہ سال کے عمر ہوگی وہ پکڑی سر پر باندے ہوئی تھی تو ساتھی نے مذاہن اس کو کہا مذاہن اس کو کہا بھئی تونے اصلی بات پہنا میں تجھے یہ لڑکی کون دے گا تیری شادی کیسے ہوگی وہ کہنے لگا جس نبی کا میں نے علیہ اختیار کیا ہوا ہے اس نبی کو اللہ نے گیہ رہا دی تھی مجھے ایک بھی نہیں دے گا پتہ چلے مسلمان کے بچے آرے ہیں پتہ چلے اخلاق اچھے اخلاق بہت ضروری ہے اخلاق اچھے ہونے چاہیے حدیث پاتھ میں لا خیر فی من لم فی من لا یعرف بلا یعرف اس آنے میں کوئی خیر نہیں ہے جس سے کوئی محبت نہ کرے وہ کسی سے محبت نہ کرے جس کو دیکھے کہ اللہم امی خاند جلو کفی یہ کیا گا یہ آئے یہ کیا مسئبت آگیا اس میں کوئی خیر نہیں ہے بعض پاپے ہوتے ہیں بڑے مٹھے ہوتے ہیں بڑے مٹھے ہوتے ہیں ساتھی بہت مٹھے ہوتے لوگ ان کا نام رہ دیتے ہیں یہ بابا میٹھا ہے اور بعد ہوتے ہیں حیر کتہ ہی ہوئی کتہ ہی وہ کتہ تھی تو ساتھی نام رہ دیتے ہیں بابا کوڑا ہے دس سال بزور علیہ السلام کی خدمت میرے ایک بار بھی نہیں فرمایا حنیس یہ کیوں کیا حنیس یہ کیوں نہیں کیا ایک بار بھی فرمایا اخلاق بیٹھے جس کے زبان کا بول مٹھا ہوگا اس کی عمال نامہ سب سے وزنی ہوگا رات کے تحجن پڑھنے والے ساری رات عبادت کرنے والے اور سارت ان کے وزدار دیکھتی رہ لیں گے اخلاق والا کہاں چلے گا زبان کا بول مٹھا ہوگا اکرام پیار سے محبت سے بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ حدیث پاک میں کریم لوگوں پر بیویاں غالباتی ہیں اور کمیلی لوگ بیویوں پر غالباتی ہیں تو کیا بڑھنا چاہیے کریم کریم بڑھنا چاہیے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی کروالا کے ساتھ سب سے اچھا ہے اور فرمایاں میں تم میں سب سے بہتر ہوں اس لئے کہ میں اپنی کروالا کے ساتھ تم میں سب سے بہتر ہوں تو بیوی کے ساتھ باہر بڑے جناب حجی صاحب نمازی صاحب بڑا اکرام مستقان وسیق چائے پھلا بوٹلا پہ یہ ہوگر داخل تاڑنے دار مجھے مجھے ان پر تھوک لو وہ گروہلی مشہری پریشان ہوتے تھے یہ کیا مسئلہ بتا تو زبان اچھی بول اچھے میٹھے آن ایک مولانا کا بیان ہوا سپینش سپین کردہ نہیں دیکھا پہ ان کے بیان ہوتے ہیں ہر سا تمہار جو بیان ہوا تو ان کی جس سپینش 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 سپیندہ اندر فرز کا تعلیمہ وہ ایجنسیوں والے خود سنتے ہیں تو پھر جب بیان ہوا تو پھر انہیں سے ایک بڑا سر آئے وہ کہنے لگا میں اس کالر سے آپ کی ملنا چاہتا ہوں تو ملاقات ہوئی حدیعہ وغیرہ لیا مولانا کہنے لگا میں نے انفیع لیا میں نے پھر اس کو حدیعہ دیا پھر بات ہوتی رہی وہ کہنے لگا جواب میں میں یہاں کی آنا معاملات پہ اخلاق پہ معاشرات پہ ماں باپ کی عدد پہ یہ سارا یہ اس کی صرف صرف آپ کی مسلمانوں کو نہیں ہے اس کی ضرورت ہمارے دوسرے لوگوں کو بھی ہے مسلمان کی یعنی اس کی اخلاق اتنی اچھی ہیں جس کا کوئی ہے تو اس آپ نہیں لگ رہے ہیں اس کے پاس ہے نہیں کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں گھر پر بات آپ سمجھنا بڑی کوٹھی ہو جائے بارٹ ٹوڑی کھڑی ہو نوکر چاکروں گنمین ساکھ اندھا جناب پیٹ پانچ لاکھ رکھے گا بیٹ لیٹین تقریبہ کو دس لاکھ رکھے گی لیٹین بڑا ہی ہوسکتا اور جناب بڑی کھڑی کھڑی اسے لگے ہمارے چکار اور مچارے کے اخلاق اچھے نا گر جہنم ہے ایک ساتھ ہی ہو بڑا مالدار تھا تو رات کو لیٹ ہی جاتا تھا گر اسے خوچہ دیل سے کیوں جاتا ہے جلد ہی کیوں نہیں جاتا ہے کہتے ہیں گر والی سے بنتی نہیں ہے کتنے دنوں گزر گئے فجر کی نماز کے لیے جاتا ہوں بچے سوئے ہوتے ہیں رات کو جب جاتا ہوں تو بچے سوئے ہوتے ہیں اکرام بیوی کے ساتھ اکرام بچوں کے ساتھ اکرام وہ بیچاری ماں کو چھوڑ کے آئی باپ کو چھوڑ کے آئی بہن کو چھوڑ کے آئی بچی کو چھوڑ کے آئی سارے سارے رشتوں کو چھوڑ کے آئی سینیوں کو چھوڑ گئے نکمبے کے بس پڑ گئے کتنی بڑی قربانی ہیں بچی کی آپ علیہ السلام عوض کے میدان میں دندانہ بارک شہید ہوئے آنسو نہیں آئے طائف کے میدان میں سوارا بطن خون سے لگ آنو گیا آنسو نہیں آئے اور بڑی مشکتیں آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تو آپ علیہ السلام گریوان پکڑ کے اتبا اتبا میں سے ایک آیا ابو لاپ کی بیٹھوں کھینچا وہ پھٹ گیا گنڈی ہوتی تھی بٹن نہیں تھی گنڈی تھی وہ پھٹ گیا حضور علیہ السلام نے آنسو نہیں بہا ہے اور بہت سارے موقع ہیں لیکن اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھے آنسو اور کسی کی بچی کو تن کرنا ایک آدمی اپنا جگر دیتا ہے جگر فاطمہ تو بیض آن تو منی فاطمہ بیض جگر کٹ گڑا ہے ہم سمیتے ہیں چھے نمبر کا رٹا آگیا بس بیان ہوگا ہے ہم تو یہ زندگی مطلوب ہے اخلاق اچھے اپنی مساجد کے اندر ساتھیوں کے ساتھ محبت ہو اپنے علماء ان کو اپنے ساتھ جوٹھو دیکھو مولانا علیہ السلام تو اللہ ہلوار نہیں تھے ترکان نہیں تھے دکاندار نہیں تھے کوئی صدر وزیر نہیں تھے کوئی موچی کا کام کرنے والے کوئی ملے لگانے والے نہیں تھے ایک مدرسے کی پیداوار تھے اللہ نے ان کو اٹھایا بڑے بڑے لوگ تھے اللہ نے ان سے کام لیا ہے علماء اس عمت کے سر کی تاج ہے بزرل اللہ نے فرمایا ہے علماء عمتی کام بھی ہے بنی سرحیل میری عمت کے علماء ایسے جیسے بنی سرحیل کے نبی تھے آپ علیہ السلام فرمایا ہے موت العالم موت العالم ایک عالم کا مر جانا سارے عالم کی موت ہے میں اور آپ پر جاتاں کیا ہے بندہ مر گیا بس کسی کے آدمی غیبت کرے تو صرف یہ گناہ ہوتا ہے کہ اس کی عمال اچھے اس کے پاس چلے گئے اس کی برائی اس کے پاس آگئے دل تو قدلتا ہے لیکن علماء کی غیبت کرنے سے آدمی منافق ہو جاتے ہیں لحمل العلماء مسموم دوسرے کسی کا گوش کھائیں غیبت کو اسے فرمایا ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوش کھانا پسند کرو گے کوئی پسند نہیں کرے گا تو غیبت کرنے سے جیسے مردہ بھائی کا گوش کھانا ہے تو علماء کی غیبت بہت بڑا ہے بھائی تو کوئی یہودی اور عیسائی چاہتے ہیں عوام کو علماء سے توڑ دیا علماء عوام الگ الگ ان کے الگ راستہ ہے ان کے الگ راستہ ہے جب راستہ بتانے مالا کوئی نہیں رہے گا پھر عیسائی اور یوجیوں کو مرنے میں گمراہ کرنے میں اور ان کو فتروں میں پسانے میں دیر نہیں رہے گئے باطل کے سامنے یہ لوگ ہیں باطل کے سامنے یہ لوگ ہیں اس لئے مساجد کے علماء اکرام کریں ان کے ساتھ بیٹھیں ان کے ساتھ بٹھائیں ایک مسئل میں کام نہیں تھا تو میں نے وہ بجیشتہ کیت کرنے لگے مجموعہ علیہ السلام اللہ علیہ کی بات یہاں ہے ایک آدمی ہے پرانا ساتھی وہ اپنے امام صاحب کے شکیات کر رہا تھا یہ جڑتے نہیں ہیں یہ نہیں کرتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں مولنا کوئی سامنے فرمائے چلے جاؤ کیا تم چاہتے ہیں کہ بے ایمانوں کے مر جاؤ تو یہ احتیاط ضروری ہے ایمان پر موت نہیں آتی تو مجھے کہنے لگا آپ ساتھی جڑتے ہیں مول صاحب ساتھ جڑتے نہیں ہیں توڑی باتیں کر رہے ہیں میں نے کہا آپ ان کے اقرام کرو کھلاو کھلاو باہر بھی تو کتنے اقرام کرتے ہو باہر کتے ہیں دستر خان بچھاتے ہو مدھ رہے کیا کچھ کرتے ہو لوگ کو ساتھ جڑنے کے لیے تو اپنی مسئل کے امام صاحب کے اقرام کرو کہتا اللہ ساڑھے باس سے کب کرنا ہے میں نے کہا پھر تمہاری مسئل کے کام کبھی آگے نہیں پڑے اچھا میں اور آپ ایک ہفتہ ٹکا کے محنت کرنا اثر سے شعب خوب کشتے ملکاتے ہیں خوب جناب کام آپ مولی صاحب ایک دفعہ کہہ دیں گے یارے تبلیغ کے کام کو اچھا کام نہیں ہے تو ہفتے کے محنت پہ لوگ علماء کا ساتھ دیں ہماری آپ کو کا نوری علم آپ مولی صاحب نے فرمایا دنیا میں کے زندہ رہنا کن عالی من عالی من کے زندگی گزارو قرآن سیکھو حدیث سیکھو علماء بنو پھر اگر شادیاں ہوگی بچے ہوگی پھس گئے دنیا کے دندوں میں اب وقت دی تو کیا کرو اوہم متعالی من بوزانے ان کے پاس بیٹھو ان کا دین سیکھو ان کے سینوں میں دنیا قرآن دی اس کو سیکھو مشکت ہے بڑی پریشانی ہے دنیا میں دندوں میں لگے ہیں وقت نہیں ملتا تو کیا کرو اوہم مستعمیر تو پھر ان کیا شب جمعہ پہ چلے گی بیان سنا آپ نے مسئل کے جمعہ میں جلدی چلے گے بیان سنا کہیں اللہ والے آئے تو ان کا بیان سنا اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے اوہم معبن تو پھر ان سے مخبت رکھو ولتکن خامیس ان فتح لے پانچویں چیز کبھی مت بننا ورنہ تم پرباد ہو جاؤ گے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پانچویں چیز کیا ہے اے مبغیت آپ نے فرمائے ان سے بغض نرز نہ کبھی بغض نرز نہ کبھی مارف القرآن میں بھی ہے اور تفسیر مذری بھی میں نے پڑھی یہ دونوں دو حدیثیں اللہ پاک قیامت میں علماء کو اٹھائیں گے اور فرمائیں گے جا جنت میں چلا جا میں نے تجھے قرآن و حدیث اس لئے نہیں دیا تھا کہ میں تجھے دو زخمیں جلا ہوں گا اور میں آر رہ مریں گے پتہ ہی ہمارا کیا تو افری مسائل کے علماء کو کام میں ساتھ جڑیں آپ کے کام کو تخویت پہنچیں گے آپ کے کام میں قوت آئے گے اس لئے بہت ضروری ہے ہر ایک کو ساتھ جڑتا ہے ہمارے بڑے فرماتے ہیں جس کو چھوڑو گے جس کو بھی چھوڑو گے تو باطل اس کو اپنا عالا کار بنا کے ہمارے مقابلے میں لگے کھڑا کر دیں تو کسی کو نہیں چھوڑنا ہر ایک کو لینا ہے کسی کو نہیں چھوڑیں کل کش کر رہے تھے تو وہ جگی والے رہتے تھے ایک ساتھی اس کے ساتھ ہی کرتا تو وہ کہہ لگا ان کے پاس تو آپ جاتے نہیں کچھ اس نے بات یہ گئی تو میں نے کہا کہ لو ہم نے چلتے ہیں ہاں جو آپ اور میں دونے ہی چلتے ہیں ابھی آگے ان کا کرتے ہیں وہ ہی تھے جگی والے آجے دونوں چھوڑتے ہیں تو وہ نہیں آیا کچھا رہا تو سارے جگی نہیں جاتے ہیں جگی والوں کے پاس وہ رہتے ہیں ہم بھی رہتے ہیں کوئی پچھے نہیں جاگے سب کو جوڑنا ہے ہمارے کارکہ داری فصلہ بات میں تھی جگی والوں کی بچی ہیں حافظہ ہیں بچی علماء مدارس میں پڑھ رہے ہیں گشتیں ہیں ملوخاتیں ہیں ان کی مسجد بنائے مسلحہ بنایا ہے وہیں سفی لے جاتے ہیں ان کے ساتھ پچھا کے وہیں تعلیم کر کے وہیں ان کے اقرام وہاں سے اللہ نے کچھرے میں سے اللہ نے ہیرے تھی لال بوتی تھی تو ہر ایک کو جوڑ دیں جس کو نہیں جوڑیں گے نا بات علیہ السلام کو ہمارے مقابلے میں لائیں تو اخلاق کے ساتھ اخلاق کے ساتھ جی فتہ مکہ ہوگی ایسے لوگ جو کنکنیوں کو دیکھا کلمی کی آواز آئی ایمان نیلا ہے جنردرتوں کو دیکھا انشیر کی حضر کے پاس آئے ایمان نیلا ہے اور بہت سارے موز سے دیکھے ایمان نیلا ہے آپ علیہ السلام نے بات اللہ کا دلالہ پکڑا اور یوں چکھاٹ پڑھ کے کہا آج میں وہ تمہیں کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائی کو کہا تھا لا تصریف علیکم آئیت ہمارے پر کوئی پکڑ نہیں کوئی غصہ نہیں کوئی ڈاٹ پڑ نہیں اتنے لوگ اسلام میں داخل ہو جو کتر جو فی دین اللہ یفواجہ اخلاق اچھی اخلاق اکرام کھلانا ملانا صرف یہ نہیں میں چلے کے لئے کہ ماں خود اکرام کیا اب آپ سے آتے ہیں سارا چلہ اتار کے انہوں نے کہا دیا یہ رجب نہ چلہ آم پھر دکان دا آم پھر اپنی رڑی والے آم پھر مل والے آم پھر صدر وزیر آم پھر صلاح فلا تو دائی ہماراں کا دائی ہوتا ہے اخلاص کیا چیز ہے مجھے نہیں بتا اخلاص کس کو کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہم ہوتی ہے اخلاص للاحیت کیا چیز ہے اللہ کیلئے جان دینا اللہ کیلئے نماز بڑھنا اللہ کیلئے ربو سجدہ کرنا اللہ کیلئے نیک اعمال کرنا کیا ہے اخلاص اللہ ہی جانے کیا ہے میں بہت سوچتا ہوں اخلاص کیا چیز ہے اتنا اللہ نے دل میں ڈالا جو کام کرنے کے ہیں اللہ کیلئے کرتے جاؤں اخلاص اللہ دے دے گا انشاءاللہ کبھی تو پیدا ہوئی جانے گا اخلاص کا ایک کترہ عمل کے سمندر سے اچھا ہے اللہ کیلئے اللہ کیلئے ملنا جلنا یہ بہت بڑی بات ہے تو ساری امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے ذمہ دان ہے لوگ سمجھتے ہیں جس کے چلے چار مال لکھیں یہ تولیگ والے ہیں یہ تولیگ والے نہیں ہم ایک دورہ دس دن کا جوڑ ہوا کرتا تھا تو واپس جا رہا تھا گھڑی میں تو ساتھی نے بیان لگایا کسی بزرگ کا اس میں انہوں نے بیان میں کہا جو آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم تولیگی جماعت والے ہیں اس نے عمت میں پھوٹ ڈالی ہے تو میں نے کہا یہ تو ہم کہتے ہیں ہم مدرسے میں تھے تو خفیہ اتاروں کی طرح سپیشل بانچواروں کی طرف سے کاغت آئی اس میں بہت سارے قواعف لکھے تھے وہ سارے پھر کے نیچے لکھا تھا آپ کا کسی تنظیم تعلیق یا جماعت سے تعلق اس کا نام لکھو میں نے لکھا مدرسہ عربیہ رائے بھی تبلیغی مرکز ہم تو کہتے ہیں تو میں سوچنے لگا انہوں نے تو یہ کہا ہے تو وہ کہنے لگے آگے جس نے یہ کہا کہ ہم تبلیغی جماعت والے ہیں گویا اس نے جو اوقات لگائے ہو ساتھی ان کو تو تبلیغی سمجھا اور جو اوقات لگائے ساتھی ان کو اپنے سے الگ کیا یہ امد کا توڑا ہے ساری امت تبلیغ کی کام باری ہے ساری امت اس کے ذمہ دار ہے ہماری کوئی جماعت نہیں ہے ہمارا کوئی سنیہ میں سے بہت سارے پرونام ہوتا ہے لکھا ہوتا ہے یہ سارے حصول ہیں ہمارے 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 کیسی بات نہیں ہے ہمارے ہم ساری امت دعوت کے کام باری ہے تو اس لئے گزارشی ہے کہ اگر ہم میند کریں گے ہماری نصمہ دین باقی لے گا اگر میند نہیں کریں گا ہماری نصمہ دین باقی نہیں لے گا صحابہ تشریف لائے تھے ہمارے علاقوں میں آپ کا کیا خیال ہے یہ جو سارا ہمارے علاقہ پاک پتن شریف ہے اب یہاں پہ حضور علیہ السلام تشریف نہیں لائے یہاں پہ قرآن پاک نازل نہیں ہوا تو یہ سارے مسجدیں ہیں مدرسے ہیں اولیاء اکرام ہیں علمہ اکرام ہیں حضور علیہ دین ہیں یہ سارے کہاں سے آگئے ہیں اسلام تو مکہ مدینہ میں تھا حضور نے فرمایا تھا حَلْبَلَّفْتُ رِسَالَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا سب نے کہا خالو بھالا یا رسول اللہ ہاں یا رسول اللہ آپ نے پہنچا بھی دیا حق بھی ادا کیا آپ نے اسلام نے ایسی قلی اٹھائی اور دین فرقہ فرمائے اور پھر فرمایا اب جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کے ذمہ یہ کام ہیں جو یہاں موجود نہیں ہیں ان تک دین کو پہنچائیں ساری دنیا میں صحاب آگئے ہیں ترتیبِ منع کے سب نکلے ہیں کچھ کو رکا گیا اکثر کو بھیجا گیا اس وقت جو خورتبہ تھا اس میں دو ریویتے ہیں آپ نے صرف ایک لار چھوالے سیزار کے قریب صحابہ تھے باقی کہیں کہیں گے آپ چھوالے سیزار کے قریب تھے آجا ابھی مہاں بارہ دس بارہ دار کی قبری اجازم قدس میں باقی کہاں ہیں سکھر میں محمود کو اٹھائے تین صحابہ کی قبریں ہیں یہ ایک خانپور کے اندر چولستان کے علاقے ہیں تو مہاں ترابڑے قلعہ چار صحابہ قبریں قلعے کے اندر موجود ہیں اور پنجگور میں پانچ صحابہ کی قبریں ہیں اور پشار میں صحابہ بابا چونتیس جگہ چونتیس قبریں ہیں مہاں پر چونتیس قبریں اب افغانستان میں ستر صحابہ کی قبریں ہیں اور چینہ میں ساتھ امنی بیوخہ سے ایک صحابی ہیں بردن کی جماعت آئیے تو میں نے پوچھا عرب تھے کہ تمہارے کتنے صحابہ سوئے ہوئے ہیں وہ کہنے لگا چونتیس ہزار کے قریب صحابہ ہمارے یہاں سوئے ہیں مکہ میں پیدا ہوئے مدینہ میں پیدا ہوئے دین کی میند کرتے 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 جہاں زندگی کی شاہ ہوگئے مٹی کی چلتر ہوگئے اصل چلنا چاہو ماں نہیں ہے ساتھ ساتھ ماں اصل نہیں ہے یہ تو اصل تک آنے کے لئے تھوڑی ترتیب ہے جیسے بچوں کو پڑھا دوں ایک میٹرک کی کتاب ہے دسویق کی کتاب ہے ایک پہلے کی کتاب ہے اب پہلی والا بچہ وہ دسویق کی کتاب پوری پڑھ سکتا ہے اس کو تھوڑا 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 چلاتے ہیں اس کو مات کلانے کے لئے تو اصل کیا ہے آپ علیہ السلام نے خط لکھا تبلیغی خط لکھا فرمائے یہ جو خط لے جائے گا بادشاہ اس کو قتل کر دے گا بتاؤ جانے کے لئے کون تیار ہے بائیس صحابہ بیٹھے تھے سب کھڑے گئے یا رسول اللہ میں تیار ہوں یہ کیا ہم تیار یا رسول اللہ میں تیار ہوں بائیس سے ہمارا نام لیکھتے ہیں بتاؤ کون کو تیار جانے کے لئے تو وہاں مشورہ کیا کیا کریں تو فرمائے پرچین ڈالو اس کا نام نکر ہے اس کو بیٹھیں گے قرآن دادی کی گئے ایک پرچین اٹھے اس میں صحابی کا نام نکر ہے اتنا خوش ہو گیا ہوئی 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 اللہ کے نام پہ جان دینے کے لئے کمال نہیں ہے مرنا زندگی ہے اس راستہ میں مرنا حجب صحابی کو خط دیا وہ جا رہا ہے خوشی خوشی جا رہا ہے مزے سے جا رہا ہے پرچین پرچین کے پاس مہتے سے دیکھا من محمد اس نے کہا اپنا نام میرا نام سے پہلے لکھا ہے اور خط پھاڑ دیا ایک آدمی سے نیزہ لے کے مارا وہ صحابی کے یہ سینے میں لگا کمر سے پہلے لکھا تو وہ کہنے لگے خدا کی خصدہ کامیاب ہو گیا یہ مقصود ہے اللہ کے راستے میں اتنی محنت کریں اتنی محنت کریں محنت کرتے کرتے دنیا کے جس کنارے پہ جان زندگی کی شام ہو جائے اللہ صحابہ کے ساتھ میں شرک کریں حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے شاہد فرمینا اس امت کی عورتیں ایسے زندگی گزاریں گے جیسے اتنی بہو عورتیں ہوتی ہیں خامیت زندہ ہے لیکن خامیت اللہ کے راستے میں اور بیمی گھروں کے اندر کھیلیں ہیں اس امت کے بچے اور بچیاں ایسے زندگی گزاریں گے جیسے یتیم بچے ہوتے ہیں باپ زندہ ہے لیکن حبا اللہ کے راستے میں ہیں اور بچے گھر میں اکھیلیں ہیں لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے ابن ایسے زندگی کو نہیں دیکھتے ہیں کہاں چھوڑ کے گئے تھے ہم تو چھوڑ کے جاتے ہیں چار دیواری یہ گھر ہے کانا پینا رشتہ سارا رہنسہ محلہ ہے گھر ہے چار دیواری ہاجرہ کو کھان چھوڑا تھا کھان چھوڑا تھا اوپر آسمان کے سباہ کچھ نہیں نیچے پتھروں کے سباہ کچھ نہیں کھڑی دیکھتی نہیں دیب جانے لگا تو یوں ہی چل پڑے جب لئے تو نظر نہیں آرہا یوں چل پڑے تو بی بی نے کہا کس کے سارے چھوڑ کے جا رہا ہے کوئی جواب ہے پھر کوئی جواب نہیں تو سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی ہیں حکم آیا ہوگا کہنے لگے اللہ نے حکم دیا ایسے سریعہ ہے پھر کہنے لگے اِذَا لَا يُسَجِّعُنَ اللَّهُ پھر اللہ میں ذہنے کرے گا آپ چلے جائیں اچھا ہی کھڑی دیکھ رہی ہیں دیکھ رہی ہیں تو دل میں خیال آیا پتہ نہیں دوبانا کب آنگا ایک بار بی بی اور بچوں کو تھوڑا دیکھ ہی لو تو چیرہ پھیر نہیں لگے تو جبرین نے آتا رکھا ایسے کر دیا کہ دیکھنے کھو کھو نہیں دیکھنے کھو کھو پھر چلے آگے تو تھوڑا سا جب نیچے اتریں تو ماں پھر کھڑے ایک ساری دعا کی تھی پھر ان دعا اپنے ساری دعا کی بات میں تو جہاں لکھا وہاں تو پڑھتے نہیں اور جہاں نہیں لکھا وہاں تو کیسے سمجھے گی کام کے حضور علیہ السلام حجرت کے رات میں اپنی کونسی بی بی کو ساتھ لے گئے تھے بی بی نہیں تھے مکہ میں بی بی چھوڑ گئے تھے ابو بکردی اللہ تعالیٰ ساتھ کے اسماں گر میں ہیں آئیشہ گر میں ہیں امی رومان گر میں ہیں ابو خوافہ نبینا باپ بے کافر ہے مسلمان نے گر میں ہیں کھانے کا کوئی بندوست نہیں پیسے بھی سارے لے ان کو نہیں پتا تھا بی بی کا کیا حق ہے بچوں کا کیا حق ہے ان کو نہیں پتا تھا صاحب شریعت ہیں تیس امت کی شان ہے بچوں سے جدہ ہونا بی بی سے جدہ ہونا ہم بیٹھتے تھے دن بھی ایک ایرپورٹ پر تو میں نے دکھا میں نے کہا تو بھئی تو نہیں ہے یہ تو خانہ باد لگتا ہے ہم سارت کے علاقہ لگتا ہے سوارے پتھا ہم جس جگہ بیٹھے تو پجابی بیٹھے تھے تو کتنے سال ہو گئے کو دس سال کو کندران سال صدقیہ گزر گئی اس امت کی کھٹی میں بی بی سے جدہ ہونا بچوں سے جدہ ہونا گربار سے جدہ ہونا ماں باپ سے جدہ ہونا اپنی ملک سے دور اپنی شہر سے دور اپنی فضا سے دور اس کی طبیعت میں اللہ نے لکھ کے بھیجا ہے کہ دین کے لئے کام کریں دین کے لئے میری امت میرے طبیقی امت مارے مارے پھیلے گی دین کے لئے اس امت کی گھٹی میں یہ بات رکھی ہے لیکن اگر ہم صحیح روح پر میند نہیں کریں گے تو امت کا پیسہ یوں ہی زائے ہو امت کی جوانیاں یوں ہی زائے ہو امت کی زندگی یوں ہی برباد ہو ان کی تیار ملنگ گئے میرا اپنی شہر تو پہنچنا کہاں ہے صحابہ نشان لگا کر گئے وہاں پہنچنا ہے تو چلہ چیار میں نہیں اصل نہیں اصل کیا ہے ساری سارے گئے ایک تقادر سے آئے پیرا کے دوسرے تقادر میں چلے گئے ادھر سے آئے پیرا کوئی اور تقادر ہوتا چلے گئے ایسی قربانی ہے نامندہ کیا عرض کا ہے ایک صحابہ کے شاتی ہوئی تو پہلی رات بیٹھنے لگے تو وہ آس پر ہی فرم کھڑے ہو گئے تو بی بی نے پیچھے سے کپڑا پکڑ لیا وہ آگے کھینچے ہیں پیچھے کھینچے ہیں وہ کھینچتے کھینچے ہیں کپڑا پھٹ گئے تو کہنے لگا اللہ کے بندے اپنے شیرہ تو دکھا اگر تو شہید ہو گا تو قیامت میں تجھے دیکھ کے پہچان لوگی تو میرا خامن ہے وہ کہنے لگا دیکھ میرا جس کا دامن پیچھے سے پھٹا ہو یہ تیر خامن ہے تو وہ کے موقع پہ ایک عورت آئی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میرا بچہ دودھ پیتے ہیں اس کے ساتھ لے جائے صحابی کہنے لگے نہ تیر پکڑانے کا نہ تلوار چلانے کا اس کے کیا کریں گے وہ کہنے لگے مجھے پتہ میرا بچہ کچھ نہیں کر سکتا ہے میرے پاس کچھ ہے نہیں ہے تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کسی کافر کا بار آئے تلوار تیر ہوگا میرے بچے گوابی کر دے ہماری تاریخ تو ایسی پڑی پڑی ہے باطن نے ایسی محنت کی کہ شوق ہی ختم ہوگی ہے بچے کو کیا بنانا ہے ڈاکٹر بنائیں گے انجیریر بنائیں گے پائلٹ بنائیں گے فلان بنائیں گے فلان بنائیں گے شوق ہی ختم ہوگی ہے عجیب صحابہ کی زندگی ہے ہم پڑھتے نہیں ہیں نا اس لیے سمجھ نہیں ہوتے ہیں تو یہ چلا چار چھڑے چھڑے دکھا دیں اس پر اراجہ بن رہا ہے تو بڑے نفصان کی بات نمبی نمبی شمان لگانے چاہیے ایک جگہ پراتھ میں اگر پیسے رکھیں دس کے بھی ہیں پانچ کے بھی ہیں سو کے بھی ہیں پچاس کے بھی ہیں ہزار کے بھی ہیں پانچ ہزار کے بھی ہیں اور آپ سمیتے گو کملہ کملہ آزمی اس کو کوئی بھی جو تجھے پسند ہیں اٹھا لیے سو تو کملہ آجاز کو سبیتے کس کو آت ہمارے دنیا کے مامنی میں ہمیں ہمارا نکمے سے نکمے سے یہ نمبی پانچ ہزار کے بات ہمارے اور دنیا کے سمیدار سے سمیدار پر کیا کہتے ہیں وہ یار نے مانس پڑھ لنگ کیا ہوئے پڑھ لانی ہوئے تھے وہ گھر ولی کو پتہ کیا کہتے ہیں تو روٹی پکا میں آیا میں ڈمار کے بھرابس اور صحابہ مسیح جاتے تھے پتہ نہیں کب آئیں گے تو یہ تھوڑا تھوڑا چندہ چار منہ اصل وہ غم اور بچہ نہیں لگ جائے حضور علیہ السلام نے جو شریعت ہمیں دی ہیں مراث میں شریعت ہی مراث میں آپ علیہ السلام نے کوئی غم اور درد کوئی بچہ نہیں وہ بھی دی یہ ساتھ وہ بھی ساتھ میں نہیں ہے اب ہمارے پاس ہے نہیں وہ لکھا رہے ہیں دنیا میں کتنی کتنی محبت تھی حضور علیہ السلام کو میں کیا عرض کریں جبرائیل آئے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ عزرائیل باہر کھڑا ہے اچھا عزرائیل باہر کھڑا ہے تو وہ کہہ رہے لگے ہیں عزرائیل باہر کھڑا ہے وہ اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے عزرائیل باہر کھڑا ہے عزرائیل باہر کھڑا ہے جبرائیل باہر کھڑا ہے اس نے شہرہ نیچے جھکا لیا تو وہ بھی آخری بار زمین پر آیا تھا حضور علیہ السلام کے آخری زیارت کری ہے تو پھر تو آخری وقت میں آدمی کیا کرتے ہیں بچوں کو بلائے بیوی کو بلائے گربار کو دیکھیں کلمال پانی کو دیکھیں حضور نے فرمایا عزرائیل جہاں پہلے اللہ سے پوچھ کیا میرے آنے کے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں جبرائیل چراغ ہے علی کو بلائے سینے سے لگایا کمر پہ آت فیتر ان کو بھیج دیا فاطمہ کو بلائے سینے سے لگایا کمر پہ آت فیتر کہ کان کریب بھرو پھر کہا اے فاطمہ میں جا رہا ہوں اور رونی اببہ جا رہا پھر فرمایا فاطمہ کان کریب بھرو کان کریب بھی پھر فرمایا فاطمہ میرے جانے کے بعد سب سے پہلے تم میرے پاس آئے چھے مینے اور کوئی دنوں کے بعد وہ بھی چلے گئے دنیا سے امام حسن حسین کو بلائے ان کو بلائے تو انہیں بلائے ادھر امام حسن تھے ادھر حسین تھے ادھر امام حسن تھے ادھر حسین تھے اچھا ہمیشہ اٹھانے میں چلانے میں بٹھانے میں کھلانے میں حسن دائیں حسن بڑے تھے حسن چھوٹے تھے تو ایسے سر پہ آت پہ اٹھرے کمر پہ آت پہ اٹھرے اور آنکھوں سے خاموش شمسوں پہتے رہے تو پھر فرشتے نے آگے خبر دی تھی آپ کا یہ بچہ حسن اس کو آپ کی امت زیر دے کر میں شہید کر دیا جائے گا ایک مرتبہ احمی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی آپ علیہ السلام ان کے در میں تھے فرمایا احمی صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نہیں آیا ہے میں اندر جا رہا ہوں تو کسی کو اندر نہیں آنے لے تو آپ علیہ السلام اندر تشریف لے گئے امام حسین آئے پھرتیلے تھے بچے تھے جلدی پکڑنے لگے اندر جب گئے تو آپ علیہ السلام کی زور سے چھیکیا ہوں تو اندر ڈاڑ کے گئی تو دیکھا امام حسین کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا اور آپ علیہ السلام دو رہے تھے پوچھے یا رسول اللہ فرشتہ نے کیا کہا تو آپ نے شہید فرمایا فرشتہ آیا تھا اس نے آپ کے لئے اطلاع دیا آپ کے بچے کو آپ کی امت شریعت کر دے گی اور وہ کربلا کی بٹی مجھے دکھا کے گیا جس میں میرے بچے کا خون بہن ہے ایک دعا مفبول تھی جو آپ علیہ السلام نے احمد کے لئے سمان کے رکھی ہوئی تھی آپ علیہ السلام وہ دعا کرتے تو سارے نبیوں نے دعا کی سب کی مفبول ہوئی حضور کی پاس وہ دعا تھی حضور دعا کرتے کربلا کا واقع ہی نہیں ہو حضور دعا کرتے کون معاملہ ہی نہیں ہو لیکن اپنی اولاد کو تقدیل پر چھوڑا آ رہا پھر دونوں کو بھیج دیا پھر جب عزرائیل آیا اس نے آکے جب پیغام سنایا کہ اللہ نے فرمایا ہم آپ کہانے کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑے گے پھر جب جسم سے روح جدا ہو رہی تھی تو آپ علیہ السلام نے پوچھا اے عزرائیل جب تو میری کسی امتی پر رونی کر لے گا کیا تو اس کو دکھ دے گا اپنے بارے میں میں اپنے بارے میں آپ اپنے بارے میں سوچیں ہم عشق رسول ہیں حضور نے فرمایا کہ کیا تو میری امتی کی جب رونی کر لے گا تو کیا تو ان کو دکھ دے گا اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ تو آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا اے عزرائیل کیا مقت تک آنے والے میرے جتنے امتی ہیں ان کو جو تو دکھ دے گا آج میرے سینے پر دکھ نکال جا میرے کسی امتی کو دکھ نہ دیں وہاں تو یہ حال ہے میرے آپ کے بارے میں اور ہمارا اپنے نبی کے بارے میں سنتوں کے بارے میں حقامات کے بارے میں فرائض کے بارے میں زندگی کے بارے میں معاملات معاشر یہ کسی نظام ٹھیک ہوگا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مزاج کے ساتھ نہیں کریں گے دعوت والی محنت کو دعوت کی مزاج سے نہیں کریں گے اللہ علاوات کبھی نہیں بتنے اس لیے کبھی ادراز رزے کے لیے کبھی چلے چار ماہ کبھی سات سات ماہ کے لیے بلاتے ہیں تو یہ اجتماع ہمارے یہ بھی شنی ہے تو اس لیے گزارش ہے یہ نظرات کے جوڑ پر یہ جوڑی آپ کا اجتماع ہے تو نیتی راتیں رچ کے لمبے لمبے کریں لے اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو کہ بھی میں کیسے جم میرے پاسٹر پیسی نہیں آپ علیہ السلام کے گھر میں تین چاند گزر جاتے چھولا نہیں جلتا تھا تو دین کا کام پیسے سے نہیں ہوتا ہے قبولیت سے ہوتا ہے تو جس کے چار ماہ لگے اور ان کے قواہ پڑے ہیں اور جوڑ سے یا اجتماع سے سال سات ماہ کے لئے تیار ہے وہ فرما ہو آخر تک سارے بیٹھیں گے ٹھیک ہے ایک تشکیل تو یہ فرما ہو بھی سال کی جماعتیں ہیں سات ماہ کی جماعتیں ہیں فرما ہو بھی لکھوائیں فرما ہی نکت چلے چار مہینے کے لئے نکت اوقات کے لئے جی فرما ہی نکت اجتماع سے نکت بھی سابر سابر ماشدہ موسیقی موسیقی